نمشکار آداب میں رزان ساری ہند وائس پر آپ کا سواگت ہے لے کر حاضر ہوں میں کشمیر اسپیشل کشمیر میں جمہوین کشمیر میں سینہ اور جمہوین کشمیر پولیس آتنکیوں کے خلاف ایک مہم میں لگاتار جھوٹی ہوئی ہے اور مہم یہ ہے کہ جمہوین کشمیر کو آتنکیوں سے صاف آتنکیوں سے پاک بنایا جائے اور اس سلسلے میں ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ بڑھگاہ میں ایک جیشہ محمد کے آتنکی کو جمہوین کشمیر پولیس اور سینہ نے دھیر کر دیا ہے آتنکی کال سے آتنکی کو دھیر کر دیا گیا اور اس کے بعدی جو ہے کپوارہ میں جیشہ محمد کے دو آتنگوادی کو گرفتار کیا گیا جس کے پاس سے گرینیڈ ایک اٹکے فورٹی سیبن اور سات لاکھ روپے کیش ملے آپ کو بتاتے ہیں کہ جیشہ محمد کے جو آتنکی کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کپوارہ میں کیا گیا جس کے پاس سے سات لاکھ روپے کیش ایک گرینیڈ یہ سب ملے اور یہ ٹرائولنگ کر رہے تھے کار میں ٹرائولنگ کر رہے تھے جس کے بعد اس کی جانکاری جمہوین کشمیر پولیس کو اور سینہ کو ملتی ہے سینہ اور جمہوین کشمیر دونوں کے سیوگ سے ان دونوں ٹیرریسٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے ان دونوں ٹیرریسٹ کو اریسٹ کیا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ این آئی نے اس پر کیا ٹویٹ کہا ہے این آئی کے مطابق سے خبر کیا ہے پہلے خبر بڑگام میں مارا گیا ایک آتنکی جوائنٹ آپریشن ان کبوسہ خلیصہ ایریا بڑگام جمہوین کشمیر نورن کمانڈر انڈین آرمی نورنڈر کمانڈر انڈین آرمی کے طرف سے ٹویٹ کیا این آئی نے اس کو کوٹیشن کو ری ٹویٹ کیا اس کے بعد جو ہے جیش محمد کے دو آتنکی دبوچے گئے جو کوپوارا میں جیش محمد کے دو آتنگوادی دبوچے گئے ہیں ان کے مطلق کیا این آئی نے خبر ملائی ہے وہ دیکھتی ہے جیش محمد تیریز ٹرائیولنگ اینا کار ویر ارسٹیڈ اینڈ ایک کے فورٹی سیبن رائیفل ویت ایمیونیٹریشن تو گرینیڈز گیش آف سیون لاکھ روپیش انہ آدر وار لائک سٹوز ریکاور فرم دیئر پوزیشن پوزیشن ان درگ مولا ایریا اپ کوپوارا ڈسٹک لاسٹ نائٹ یعنی کل رات جو ہے کوپوارا کے علاقے سے جو ہے ارسٹ کیا گیا تو جمہوین کشمیر میں لگتار آتنکیوں کے خلاف ایک مہم چلائی جاری ہے جو جمہوین کشمیر پولیس اور سینہ کے دونوں کے سیوک سے چل رہا ہے لگتار یہ کوشش کی جاری ہے کہ جس طرح سے دھارہ تین سو ستر ختم کیا گیا تھا اس ختم ہونے کے بعد اب جو ہے جمہوین کشمیر میں سکون کا ماحول رہے سکون کی باتیں ہو وہاں پر پیسفل ماحول رہے اب جمہوین کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ جیش محمد کے خلاف جو ہے جمہوین کشمیر پولیس اور سینہ نے جو محاص کھولا اس میں سینہ اور جمہوین کشمیر پولیس کو کامیابیہ بھی ملتی نظر آ رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے جو مہم چلائی جاری ہے جمہوین کشمیر پولیس کے طرف سے جو مہم چلائی جاری ہے جو سینہ کی طرف سے مہم چلائی جاری اس مہم کا جمہوین کشمیر کی جو جنتا ہے جو عام جنتا ہے اس پر کیا اثر پڑھتا ان کی زندگی میں کس طرح کا بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے فیلحال تو یہ ہے کہ جمہوین کشمیر میں لوگ ڈان کا زمانہ تھا اس لوگ ڈان کو ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ پھر سے جو ہے شروع ہو گیا کرونا وائرس کی مہاماری تو اس کرونا وائرس کے مہاماری میں جمہوین کشمیر کے مہام دوہری مار سے ضرور گزر رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جمہوین کشمیر میں جمہوین کشمیر کے باہر اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ صرف کرونا وائرس سے گزر رہے ہیں تو فیلحال جمہوین کشمیر میں سرکار نے بہت سارے نیاموں کو لایا ہے بہت سارے نیاموں کو پاس کیا ہے دھارہ تین سو ستر کے آنے کے بعد جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایکسرسائز کو شروع کرنے کی بات چل رہی ہے پھر اس کے بعد ڈومیسائل سرٹیفیکٹ کی بات چلی ہے تو جمہوین کشمیر میں سرکار کی جو سٹیپس ہے وہ جمہوین کشمیر کی جنتہ کے لیے کس طرح سے بینیفیٹیڈ ہے کس طرح سے ہیل فول ہے کس طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ہے لابدائے کے وہ دیکھنے والی بات ہوگی میرا ازان ساری آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا جمہوین کشمیر مدے پر پھر جوڑوں گا کسی نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ شکریہ